شار بہت بہت خوش آمدید حسنہ منائے میں آج میں بہت خوش نظر آ رہا ہوں گا کیونکہ آج میرے بڑے بڑے خواب پورے ہو چکے ہیں آج ہمارے پاس دو ایسے گیس موجود ہے جو اپنی اپنی فیل کے لیجنڈز ہیں بلکہ لیجنڈز کے لیجنڈز ہیں پہلے گیسٹ بھائی ایسے انیلسٹ اتنی نالیج ان کو کھیلوں کے بارے میں کیا اکثر گوگل کو اگر کچھ پوچھنا ہوتا ہے کہ کھیل میں یہ کب ہوا یا وہ کب ہوا تو وہ ان کو فون کرتا ہے تالیہ بجا کر خوش آمدید کہیں گے پاکستان کے سب سے بڑے سپورٹ زنیلسٹ مرزا اقبال باہیٹ تالیہ بجھتی رہنی چاہیے خوش آمدید کہیں گے پاکستان کی چند سب سے یادگار فتوحات میں سب سے کلیدی کردار ادا کیا بانوے کا ورلڈ کپ ہو شارجہ کا چھکا ہو یا کئی ایسے میچز ہوں جس میں جیتنا ویلال ایسا لگ رہا تھا کہ impossible ہے مگر آپ نے ایسے جتوا دیا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ایسے استقبال کیجئے گا جیسے کسی لیجنڈ کا کیا جاتا ہے آپ کی بھرپور تالیوں میں پاکستان کا سب سے بہا بیکسمن چوبت میانات سیر کیسا لگ رہے آپ بتائیں نا مجھے تو ڈن لگ رہے آپ کو چھکا نہیں ماتا بھی شکریہ میں فلڈاست کرانے کا مائے گا ماشاءاللہ اور جیسے سے ویلکم ہوئے ہیں سب کو بہت 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 میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کو ہم نے زہمت دی آپ کو دور آئے آج ایسا اتفاق ہے کہ ایک سائٹ پہ بیٹھے ہیں جو کرکٹ کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں دوسری سائٹ پہ بیٹھے ہیں جو کرکٹ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں مجھے بتائیں سائے مگر آپ بتائیے گا نہیں بڑی مشکل سے میری شادی ہوئی جاوید سر جب آپ ٹیم میں کیپٹن تھے تو لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ مجھے سکپر کہو مجھے کیپٹن کہو آپ کہتے تھے مجھے دونوں مت کہو مجھے بھائی کہو کیا یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کراچی سے تھے ایسی کوئی نہیں تھی مطلب اقصد میں نے دیکھا کہ کتنی چیزیں بے فضول جو ہیں نا آ جاتی ہیں اور اقبالوں میں اور ٹی وی پہ لوگ ہیں نا مطلب ہے کہ کوئی بات نہیں انڈیا کا بھی ایک بڑا بھائی تھا جس کو پاکستانی بلکل اچھے نہیں لگتے تھے بلکل اچھے نہیں لگتے تھے مگر اس کو آپ اچھے لگتے تھے میں بال ٹھاکرے اقبال صاحب کے بعد بال ٹھاکرے کا نام لینا چاہتا ہوں یعنی کہ ٹھیک ہے وہ میڈیا تک مگر ریالیٹی میں جب ان سے ملاقات ہوئی ساری کچھ یعنی کہ اتنا اچھا بندہ کہ میں بتا نہیں سکتا مجھے انوائٹ کیا میں گھر پہ گیا یہ بھی کہا کہ پولیٹکس میں تو یہ سب چلتا ہے اس سے مطلب وہ انسائید بہت مگر پولیٹکس اچھا جب آپ جا رہے تھے تو کسی نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہاں جا رہے بھائی یا یہ کسی نے کہاں ہمارا بدلہ لے کر آنا جاوید آپ جاہی رہے ہو تو سر چاہیے بال کا ایسی مطلب کوئی آپ ڈیرے وی بھی نہیں تھے ملکل کیونکہ میں نے انڈیا میں جب میں گئے تھا آپ بلیب کرتے ہیں میں نے کوئی بارہ یا کتنے شو کے تھے میں جینیوز کے ساتھ مجھے کانٹرکس کرتا اور وہ ہوتا تھا یہ کہ صبح میں کسی کے گھر آتا تھا وہاں پڑھنا جا کے ملتا تھا میاں داد آپ کے دھر میں یہ شو کا نام تھا پھر شام کو ہمارا پروگرام ہوتا تھا پروگرام میں پھر وہ سارے وہاں جتنے بھی جس علاقے میں اور روٹ پہ ہوتا تھا وہاں سے روٹ پہ جو بھی دانیشوار آتے تھے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور روٹ پہ مطلب بہت اچھا وہ اندھیری میں فلم انڈسٹری میں بھی تو جاتے تھے اندھیری فلم انڈسٹری میں اندھیری میں جاتے تھے اندھیری میں میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ انڈیا میں یہ پولٹیکلی یہ بولتے ہیں مگر آپ جب ملو تو لگتا ہی نہیں ہے مرزا بھائی ابھی میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ گوگل کو بھی اگر کچھ پتا کرنا ہوتا ہے سپورٹس کے بارے میں تو وہ مرزا اقبال بیٹ ڈاٹ کام پہ جاتا ہے یہ کمپلیمنٹ سے آپ سے دیکھتا ہے کہ اتفاق کی بات کبھی ایسا ہوا ہے کہ کرکٹر اپنے بارے میں بتا رہا ہو تو آپ نے کہا جھوٹے ایسا تو ہوا ہی نہیں تا میں بتاتا ہوں ایک دفعہ ایک کرکٹر میں نے شو میں اس کے بارے میں سچ بات کر دی وہ ناراض ہو گیا اور مجھے ملا لوگوں کے ساتھ کہنے لگا آپ کو تو نادرہ میں ہونا چاہیے آپ میرے بارے میں اتنا جانتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا میں نے کہا تو نے یہ تو کہہ دیا نادرہ میں یہ بھی بتا دوں گا کس ہسپتال میں تو پیدا ہوا